بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنوں کے لئے لے کے آئی ہوں ایک ہیر آئل اور یہ جو ہیر آئل ہے یہ آپ لوگ کے بالوں کی جو گروت ہے اس کو یہ فاسٹر کر دے گا ڈبل کر دے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہیر فال کا ایشو ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں ضرور آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا تو جلدی سے چلتے ہیں اور بناتے ہیں یہ تیل تو اس کو بنانے کے لئے دیکھیں ایک میں نے سامنے آپ کے باول رکھا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے جو اس میں جائے گا ہو جائے گا کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے برابر وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے جائے گا دو ٹیبل سپون کے جتنا کوکونٹ آئل اور کوکونٹ آئل ہے جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کے لئے ایک بہترین ٹونک ہے جو آپ کے بالوں کو سمودھ اور سلکی بھی بناتا ہے تو سب سے پہلے ایڈ کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون کوکونٹ اوائل نیکسٹ اوائل میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے کیسٹر اوائل اور کیسٹر اوائل جو ہے وہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے برابر اس میں جو ہوتے ہیں وہ پیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور امیرگا سکس بھی ہوتا ہے اس میں یہ ایڈ کر لیتے ہیں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کوکونٹ وائل اور دو ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کیسٹر وائل دو ٹیبل سپون اب اس میں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اولیو وائل اور یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے جتنا اور اس کے اندر بھی ہوتے ہیں فیٹی ایسٹس ٹھیک ہے اور لاسٹ میں اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کے جتنا میتھی دانا ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے اس تیل کے لیے میتھی دانا یہ دیکھیں اس میں جائے گا میتھی دانا اور میتھی دانا میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر ٹھیک ہے اور یہ میں نے میتھی دانے کو جو ہے نا پیس لیا تھا اور پھر میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جس اس کو مکس کرنا ہے ایک اور مکس کرنے کے بعد اب ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور نیکس ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے سٹوپ پہ اس کو رکھنا ہے سٹوپ پہ اور اس کو پکاتے ہیں تقریباً آٹ سے دس منٹ کے لیے آپ نے پکا کے آپ چاہے تو اس سے زیادہ بھی اوائل بنا کے رکھ سکتے ہیں تو تاکہ آپ کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پکانا پڑے اس کو آپ نے پکا کے اور ایک پھرک شیشی میں بھر کے رکھ لینا ہے لیکن جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے چاہے تو مائکرویو میں کر لیجئے کا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے سکیلپ پہ تو چلتے ہیں اس کو پکا لیتے ہیں تو دیکھیں آپ نے ایک رکھ دینا ہے پین اور پین کے اندر یہ دیکھیں ایڈ کر دینا ہے آپ نے یہ جو ابھی بنایا تھا اوائل اور میتی دانے کو اور اس کو آپ نے پکانا ہے آٹ سے دس منٹ تک ٹھیک ہے سلو فلیم پہ آپ اس کو آٹ سے دس منٹ تک پکنے چھوڑ دیں اور جب یہ ہو جائے گا آٹ سے دس منٹ میں تو یہ آپ کا آئل ریڈی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو تو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی پکا لیا ہے آٹ سے دس منٹ پکنے کے بعد اس کا دیکھیں یہ کلر بھی چینج ہو جائے گا اور آپ اس کو سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے زیادہ بھی بنا poquito اور آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر یوز کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو دوبارہ دوبارہ پکانا نہ پڑے لیکن جب بھی آپ اس کو کسی بھی بارٹل میں بھر کے رکھ لیں لیکن جب بھی آپ یوز کریں گے آپ نے اس کو تھوڑا سا نیم کرم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے سکلپ پر اپلائی کرنا ہے اور مساج کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ آپ اسے مساج کی جائے گا اور آپ چاہیں تو اوورنائٹ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں رات میں لگا لیں اور پوری رات کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور نیکس سے آپ پوش کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ یہ یوسفل ثابت ہوگا اس کو آپ ویک میں تین دن ضرور اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کے بالوں کی گروت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور اگر here for problem ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ریمیڈی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی تھی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ضرور یوسفل ثابت ہوگی اور اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ